کہ تم سرشتی کا وستار کرو تو یہ سرشتی کا تو وستار کرنے لگے پر اپنے ہی جیسے بھوت پریت پساج ڈاکنی اتیادیاں کا وستار کرنے لگے تو برمہ جی نے منع کر دیا کہ اسی اچھا تو تم رہنے ہی دو تم جا کر کے بھگوان کی تپسیہ کرو تو بہت اچھا کہ کر کے چلے لیے اب کی بار برمہ جی نے دس رشی پتروں کو جنم دیا دس پتروں کو جنم دیا پر ان سے بھی زیادہ وستار نہ ہوا اور ایک بار برمہ جی شرشتی کے وستار کو لے کر چندت تھے چندتہ میں اوبے ہوئے تھے تب اچانک ان کے وامانگ اور دکھڑانگ سے ایک ستری پرش کے جوڑے کا پرکٹ ہوا ایک ستری پرش کا جوڑا پرکٹ ہو گیا جس میں سے جو پرش تھے وہ تھے مہاراج سوائیم بھو منو اور جو ستری تھیں وہ ان کی پتنی دیوی ستروپا ان کے پانچ سنتانے ہوئیں تین بیٹی اور دو بیٹے تین بیٹیاں ہیں آکھوٹی، دیو، ہوتی اور پرشوٹی دو بیٹے ہیں اتانپاد اور پریابر اب ایک بار مہاراج منو برحمہ جی کے پاس آئے بلے برحمہ جی میں شرشتی کا وشتار تو کرلوں پرنتو میرے اتھپن کی گئی جو پرجا ہوگی جو میری پرجا ہوگی وہ رہے گی کہاں اس کے رہنے کیلئے کوئی جگہ تو ہونی چاہیے تو برحمہ جی بولے پرتھوی پر رہے گی پرتھوی پر رہے گی اس میں کیا ذکت ہے تو مہاراج منو بولے کہ برحمہ جی پرتھوی کو تو ہرانیاکش نامک بیتے اٹھا لے گیا ہے رساتل میں لے گیا ہے تو برحمہ جی پر سے چنتہ کرنے لگے کہ اب کیا ہو تو اچانک ان کے ناسکہ چھدر سے انگوٹھے کے برابر ایک سوکر پکٹ ہوا اور یہ بھگوان کا دوسرا افتار تھا وارہ افتار جو کی سوکر کی روپ میں بھگوان نے لیا بولے وارہ بھگوان کی جے ہو بھگوان کی اپنا دوسرا افتار لیا بھگوان کی بھگوان کی بھگوان کی بھگوان کی بھگوان کی بھگوان کی ڈیتی ایسر جن پر اڑ گئی تو کشب نشی نے گرب دھارن کر آیا پر بعد میں دیتی کو پچتاوا ہونے لگا پچتانے لگی اور دیتی نے سو ورسوں تک کتنے ورسوں تک سو ورسوں تک اپنی سنتان کو اپنی کوک میں ہی رکھا جنمیں نہیں لینے لیا سو ورسوں تک گرب میں ہی رکھا لیکن اب اس کے گرب سے جب تیج نکلنے لگا جس تیج سے دیوتا بھی پیرت ہونے لگے تو سب دیوتا بھاگ کر گئے برمہ جی کے پاس آخر ایسا کیا ہو رہا ہے تو برمہ جی نے بتایا کہ دیوتا ایک بار کی بات ہے سنکادرشی بھگوان کے درشن ایتو بیکن تھائے ہوئے تھے پرمتو اس میں بھگوان کی سبھا چل رہی تھی تو جی و جی نامک پارشدوں نے انہیں اندر جانے سے روک دیا اندر جانے سے روک دیا تو انہیں کرو دھا گیا اور انہیں راکچس ہو جانے کا شراب دے دیا جب باہر کھٹ پٹ سنائے دی تو بھگوان اندر سے آئے رشیوں کو پرنام کیا کہا کہ منی شیوک کا اپراد سوامی کا اپراد مجھے بھی ڈھنڈ دی جیے برامڑوں کی بھگوان نے پرسنشاہ کی تو سنکاج رشیوں نے ان کا شراب کم کر دیا کہا تم تین جنموں تک راکچس رہو گے اور یہی اب کی بار دیتی کے گرب میں آئے ہیں اور وہی تینوں تینوں جنموں میں وہ کون کون بنے پر تھم جنموں میں ہرنی آنکھ اور ہرنے کشی پھو دوسرے میں راور اور کم بکرڑ تیسرے میں ششوپال اور دن توق اور ساتھ ہی ساتھ سنکاج رشیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر جنم میں تمہیں بھگوان سویم ابتار لے کر ماریں گے تمہیں اور کوئی نہیں مار سکتا سویم بھگوان آ کر کے ماریں گے تو تب ہی یہ ہرنی آنکھ جیویت بچا اور آج اس کا سمیں آ گیا برمہ جی کے ناسکہ چھتر سے وارہ بھگوان پرکٹ ہوئے اور وارہ بھگوان سوکر کے روپ میں اپنی گزا لے کر کے چل پڑے ہیں انیاکش کو مارنے کے لئے دونوں میں یدھ ہونے لگا سب دن کا دیکھ دے ہیں انیاکش دونوں میں یدھ ہوتا ہے انیاکش اپنے بڑے بڑے اشتروں کو نکالتا ہے اور بھگوان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا کچھ بھی بھگوان کا نہیں بگاڑ پاتا اب دیبتہ بچارے در کے مارے کہنے لگے پرہو سندھیا ہو گئی ہے رات ہونے والی ہے راتری میں ان کی سکتی اور بڑھ جاتی ہے جلدی جلدی ختم کرو اور بھگوان نے بچار کیا یہ دیبتہ بھی بیکار میں ڈرڑ رہے ہیں انہیں میری شنطی پر ہی وشواس نہیں چلو کوئی بات نہیں اب سمیں آہی گیا تو بھگوان نے جور سے ایک پماچہ اس کے گال پر دیا جور سے اور دیا تو ہرنیاکش دھرتی پر گر پڑا اب کچھ بھی نہ بولے اور دیبتہ بچارے سانت کھڑے ہیں ابھی سٹی بھی نہیں کر رہے کیونکہ انہیں بسواس نہیں ہو رہا اتنی دیر سے بھگوان لڑ رہے اور اب تک نہیں مار پائے اور ایک چھاٹے میں ہی مر جائے بسواس ہی نہیں بھگوان نے کہا یہ دیبتہ بھی کتنے مورک ہیں بھگوان نے رنیاکش کے شریر پر لات ماری تو جب اس کا شریر پلٹا تو اب دیبتہوں کو بسواس ہو گیا کہ یہ تو گیا کام سے اور اب بھگوان کی استطی کرتے ہیں کہتے ہیں نمو نمستے خلیق کے تن تبی بھگوان کی استطی کرتے ہیں آپ نے آج اس دشت سے ہمارا پند چھوڑایا آپ کی بہت کرپاہیں ہمارے اوپر استطی کرتے ہیں دیبتہ بھگوان کی اور اب منو مہراج شرشتی کرنے لگی ان کی پانچ سنتانے ہیں تین بیٹی ہیں اور دو بیٹے ہیں پہلے بیٹیوں کا چریتر ہے بعد میں بیٹوں کا ہے اور بیٹیوں میں سے بھی پہلے مجلی بیٹی دیوہوٹی کا چریتر ہے دیوہوٹی کا ایک کردم رشی تھے برمہ جی کے چھایا پتر کردم رشی دس ہزار ورسوں تک بھگوان کی تپسیا کی بھگوان نے درشن دیئے ایوان کہا کہ آپ کو بتاؤ کیا چاہیے میں وہی دوں گا تو کردم رشی بولے آپ کی درشن مل گئے ہمارے لئے تو وہی بہت ہے بھگوان بلدھ ٹھیک ہے تو میں ہمارے درشن ہی چاہیے تو آج سے دو دن بعد ارثات پرسوں مہاراج منو اپنی بیٹی دیوہوٹی کو لے کر آپ کے پرتی بیوہا کا پرستاب لے کر آئیں گے شویکار کر لینا اور تم میں آپ کا پتر بن کر کے پرکٹ ہوگا پھر جندگی بھر میرے درشن کرنا جندگی بھر میرے درشن کرنا تو دھگوان کے کتھن انسار دو دن بعد مہاراج منو دیوہوٹی کو لے کر کے آئے بیوہا کا پرستاب رکھا کردم جی نے سویکار کر لیا پرانتو ایک سرت رکھی سرت یہ رکھی کہ پردھم پتر ہوتے ہی ہم سنیاش لے لیں گے ہم سنیاش لے لیں گے تو یہ سرت شویکار کر لینا اور کردم رشی اور دیوہوٹی کا بیوہ سمپن ہوا سمپن ہوا بیوہ اور بیوہ ہوتے ہی کردم رشی شماندھی میں بیٹھ گئی کئی برسوں تک سماندھی چلتی رہی اور دیوہوٹی سماندھی میں بھی اپنے پتی کی سیوہ کرتی رہی سماندھی میں بھی اس نام دھیان اتیادی کا کوئی بھی دھیان نہیں کیول پتی کی سیوہ آج نہا لی کل پتہ نہیں نہا پائے یا نہیں نہا پائے بس پتی کی سیوہ ہی کرتی رہتی اور جب شیکڑوں ورسہ آباد کردم رشی کی سماندھی کھلی تو کردم رشی نے دیوہوٹی کو دیکھا دیوہوٹی کو دیکھا تو سمجھ گا اس نے سماندھی میں بھی میری بہت سیوہ کی ہے